یہ میر مستجاب کی جو آئی تھی مٹھائی یہ صرف یہ دو دانے رہ گئے ہیں ساری ختم ہو گئے سب نے کھا رہی ہے جی اور یہ امی تیار ہوئی ہے امی نے ایک دن چھوڑ کے یہ کالا نیلا سوٹ پیننا ہوتا ہے امی نے کہا یہ میری نوہ کو پسند ہے امی چاہ رہی ہے جی آئی سپیشلسپ کے پاس جی کٹی کھالا کٹی کھالا کی تپاس جانا ہے ہنی کٹ رہی ہوں کیونکہ یہ مینگو لے آئے تھے کل پر کے ڈیا اس نے جانا مینگو قٹت کرنے آئی یہ ایک ترونمڈ میں یہ سیسٹم ہوتا ہے اس کے ایک اٹھا ہے اس کے لیے از ہے زائی دیکھیں میں غلoup آئی filling آئے تھے مقدس کے push مقدس کے لگ رہوا کیتے ہیں اسے کہ کھالا کیا نیلا سنے وہ دے جا 끼لتی ہے صلب ہیں اس کی کتاب کے لیے یفت جو لمح time اسلام علیکم ڈیکم floor ہم ہم سب پھر ایسی ہوں گے جو اللہ اللہ ہماری بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ جی کھانے کا ٹائم ہے ایرام آچھوں نے عیرہ دلیلہ کی کھانا چھانا بنائیں اور آج سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا بنائیں امی آج کی پھائیے کھلے لے امی نے کھرے لے دیکھے ہیں اور امی نے کھرے لے پکاو اور آپ ایسے کرتے ہیں کہ کچھنے میں چلتے ہیں تو کھرے لے پکاتے ہیں پھر وہ نکاف کے کاٹ کر رکھے ہیں بچے بھی کھے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سارے کھلیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے کچھن میں چلتے ہیں کھانا مناتے ہیں کیونکہ بارہ مجھے آ جانا ہے آمنا نہیں بھی سکول سے تو بس پھر چھاڑے آپ کے ساتھ میں کھلیپ آپ کو بتایا تھا پہلے بھی جب بھی میرے کھر میں ایک ریلے آتے ہیں تو ان کو میں کٹ کے تو فریزر میں راکھ دیتی ہوں اچھا یہ دیکھ لیں فل جیے جمعے پڑے ہیں اور اس طرح سے میرے موٹے موٹے کٹتی ہوں باریک بھی کٹ سکتے ہیں دوسری طریقے سے لمبے بھی آپ اس کو کٹ سکتے ہیں ریلوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ان کو کٹ کے آپ نے فریزر میں راکھ دینا ہے اس طرح سے اچھے طرح سے یہ دیکھیں پتھر بنا پڑا ہے اور میرے پاس چھوٹے شاپر تھے اس لیے یہ جو گھر میں عام شاپر ہوتا اسی میں میں ڈال کے راکھتی تھے اور اب اس میں میں تھوڑا سارا پانی ڈالنا ہے اس کی برک میلٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ان کو ہلکا سا مال لینا ہے ٹھیک ہے ان کو توڑنا نہیں ہے ان کو کو ہلکا سا مال لکے نہ ٹوڑą میں چوڑ کے اچھے سے میں نے ڈال لینا ہے کوئی lithium ڈالنا کوئی کچھ نہیں ڈالنا ہے صرف نارمال ناڈ ویسے ہی جب میں بھی جائیں گے اللہ کا سا ان کو ہاتھوں پہ مال لکے تو میں نے ٹوڑی میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جی میں کیڑا mats میں دیکھ لیا ہے اس میں میں فرائی کرنے اور پین بھی رکھ لیا ہے اس میں میں مسئلہ پانا ہے چیزیں ساریں میں یہاں پہ رکھ لائیں ڈال جو جائیں گی تقریب میں میں آم پ� کٹ کر لیا ہے نارمل اسے باری بھی آپ پٹ کر سکتے ہیں جب میں جلدی سی تھی اس وقت سے کٹ ہوئی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں جی میں نے لے لیا ہے تھنگاں ٹھیک ہے تھنگاں میں نے لے کے اچھی اس طرح سے واش کر کے چول لیا ہے ساتھ ہی میں یہ جی ادھر کلسن ہے ٹھیک ہے اگر آپ پاورڈر فاؤں میں لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ میں نے فریش لیا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں یہ تقریباً چاہ ٹماتر درمیانے اور چاہ پانچ سبن مچن ڈال کے اس کو میں نے چاک کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی میں جی ایک جی چکن ہے اچھی طرح واش کر کے اور اس کو جی میں نے چھلنی میں ڈال گیا ہے تاک اس کا پانی نکل جائے اور یہ تقریباً میں نے جی تین ایک سبن مچنہ ایسے رفلی موٹے موٹی سی کاٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے مسالے جو دو جائیں گے بیچ میں میں ہم بتا دیتی ہوں آئل بھی جائے گا بیچ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جی ہم پین میں اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی بلکل اور اس میں کیونکہ ہم نے فرائی کرنے ہیں یہ کریلے اس میں ہم نے کریلے فرائی کرنے ہیں اس میں میں تھوڑا سا آئل زیادہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تقریباً ایک کپ اس میں ڈال دوں گی اور اس میں میں نے ایک کپ سے بھی کم مطلب چوتھا حصہ نہ ایک کپ کا اس میں میں نے آئل شامل کیا ہے بلکل تھوڑا سا رمائن ڈال لے ٹھیک ہے اب یہ جو پیاز ہیں ہاتھوں کے ساتھ اس کو آپ ایک کے کیسے دانہ کر لیں مطلب کی زیادہ وہ نہیں اور یہ جو ہم نے مسالہ بنانا ہے اس کے اندر یہ جو ہم نے مسالہ بنانا ہے اس کے اندر تقریباً صرف یہ آپ کر لینا یہ ڈیڑھ ایک مکھی اس میں میں نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ایک مکھی ڈال لیا اور یہ اس میں پیازوں کی ڈال دی ہے اچھا اسی طرح سے کٹ کر کے ڈالنے ٹھیک ہے اور میں چاپ کر کے نہیں ڈالتی ہوں اچھا میں جو جیسے میں ریسپی بناتی ہوں میں وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے اگر چاپ نہیں کیا تو آپ چاپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جس سے اچھی لکتی گیا یا جو ریسپی ہوتی پیازوں کو فائی کرنا ہے پیازوں کو اور اتھی لین میں میں ریلے بھی کر لیتی ہوں اور پیازوں کو جتنا فائی کرنا ہے میں سرکنا کر کے تو آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم نے نکال دی اس کا پانی تاکہ یہ مطلب کے زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں ایک ہوں میں نہ لگیں اور اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح کسی نہ اس کا ساری کروارٹ نکل دی جا رہی ہے پانی ڈال کے ایک تو اس کی اوپر سے جو مٹی بغیرہ جو مطلب ہوتا لما اس ایرہ کے ساتھ سے ہوسک ساتھ فائی جناسی نہ ہوتا ہے اور اس مسrodہ میں دل ملنے تمڈوں سے اک Willi سے ٹھنڈ اور ٹھنڈ میں قصر کرنا بے اس 사용ada بھی بورڑے رد sansفر دیا مرتبے میں دیکھ ملنے moms پار س מתه انسفر دیا جو میں کے ا BR 하اچ راب extinction پال غ Fran لاشتو زیادہ انسفر میں اکدئے ن 70's دن הה‌بیش بقید ادر گلسن بھی پاورڈر فار میں مل جاتا ہے اس کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس سے بچپ چاپ ہوا یا پیسا ہوا نہیں ہیں ادر گلسن تو آپ وہ بھی لیوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ واری باپ نہیں ہے میرے پاس یہ اصل میں تھوڑا سارا بھی پڑا ہوا تھا فریش بنا ہوا تو منے کا چلے ہیں کہ یہ ختم ہو جانا تو پھر انشلالوسی کے ساتھ بناتے رہیں گے تو یہ دی میں نے اس کے اندر آپ دال دیا اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے فائد کروں گی اور ساتھ ہی میں میں نے یہ دیکھیں آئل ڈالیا تھا کہ سامنے ایک کب میں نے آئل کرکسٹر میں ڈالے اور یہ دیکھ لیں اس طرح اچھے سے نہ میں نے اس کو نچوڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے بہت اچھے سے نچوڑ لیئے اور اب یہ کری لینا میں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے جب میں نے اس کا بند کر دیا تو یہ نہ ہو کہ زیادہ آئل گرم ہو جائے اور یہ چیز میں ڈال کے کرے لے اور اب ہم نے اس چیز پر لینا ہے اچھے سے فرائی ٹھیک ہے اور جیسے جیسے مطلب جتنا فرائی کر لینا میں آپ کو ساسا بتاتی جاؤں گی اور ساسا دکھاتی ہو جاؤں گی ٹھیک ہے میں نے پچھلے کر رہی میں ڈال کے نظر جدی جدی سے اتر فرائی ہو جاتے ہیں اتنی دیر میں کرے لینا پرٹین دیر میں ادھر میں مسالہ منا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ دیں یہ تقریباً دو سے تین میں ہو گئے ہیں اس کو فرائی ہوتے ہو جائے ٹھیک ہے اب اس چیز پیس کے ادھر کی منی ایڈکا دینا ہے چکن چکن آپ لے سکتے ہیں مٹن لے سکتے ہیں بیس لے سکتے ہیں خیمہ لے سکتے ہیں اس جگہ پر آپ کوئی بھی گوشت استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر کے لیے سن ہم نے ویسے اس میں ڈال دیا ہے اور فلم ہم پھل کر رہے ہیں اور اس کو تقریباً اب ہم نے پانچ سٹھارکمنٹ کے لیے اچھے سے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں مسالے جانا ہے نا پھر امار وہ آپ کو بتاہ رہے ہیں کریلوں کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ دھیان میں رکھنا ہے اور ان کو چمچہ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے نہ گولڈن سے فرائی ہو جائیں بس دھیان رکھنا ہے کہ کہ یہ نہ وہ نیچے سے یہ جال نہ جائیں اب جی سپائسیز کی بات کریں گے تو دست سپائسیز یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں اس طرح کے وڈن ریک میں آپ کو یہ مل جائے گا اور یہ شیشے کی بوٹل ہوتی ہیں آپ کو ساری چیزیں پیسی ہوئی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو پہلے لے کر آنا پھر صاف کرنا پھر پیسنا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے عام لیڈیز کے لیے خاص طور پر اور یہ جی ادھر کلسن بھی آپ کو پیسا ہوا ڈرائی مل جائے گا اور ساتھ میں آپ کو جی پدینہ پیسا ہوا مل جائے گا لونگ پیسے ہوئے دارچینی پیسی ہوئی مل جائے گی اچھا سوائے سونف کے نہ آپ کو ہارچی یہاں پہ پیسی ہوئی مل جائے گی ٹھیک ہے اور آپ جی ہمارا یہ دیکھیں چکن بھی گولڈن فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے سپائسیز شامل کرنے ہیں سب سے پہلے تو جی میں ڈالوں گی سرخ میرچ سرخ میرچ کی دو ٹی سپون میں اس کے اندر استعمال کر رہی ہوں اور ساتھ میں ہلدی جا رہی ہے ہاف ٹی سپون اب اس کو میں نے ہلکا سارا مکس کر لینا ہے تاکہ نہ ہمارا ساتھ ساتھ میں سپائسیز جو ہیں وہ بھونتے جائیں ٹھیک ہے اب اس میں جا رہے ہیں دھنیا پاوڈر اچھا ایک بھار کے میں ٹی سپون ڈال رہی ہوں تقریبا آپ کا لیں کہ ون ٹیبر سپون نہ میں نے اس کے اندر دھنیا پاوڈر کی ڈالی ہے خوش دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں پنک سال جا رہا ہے تقریبا دو ٹی سپون نہ میں نے اس کے اندر پنک سال ڈالا کیونکہ ہم نے کریلوں کے اندر جب ہم نے ملے آنا اس کے اندر ہم نے نمک شامل نہیں کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب وہ شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہلکا سارا میں مکس کر لوں گی اس کو جی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں دو سے تین کھون ٹیس کے اندر پانی کے شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں میں نے لیمن کا جوس بھی ایٹ کرنا ہے جیسے جیسے مجھے چیزیں یاد آتی ہیں میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اب یہ ٹیماتر اور جو سبس میچ میں نے کی ہی تھی نا چاہو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے فلیم میں نے فل کر دیا ہے اب ہم نے ٹیماتروں کے ساتھ یہ چکن کو اچھے سیپ کھوننا ہے ساتھ میں آج میرا دیسی کی بھی ہوا ہوئے ختم سائید پہ بنایا تھا اور ڈیلی کے ان کے لئے پراتھے بگرہ بنتے ہیں تو ختم ہوا تھا تو میں نے کہا وہ بھی بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں کریلے بہت اچھے سے یہ باس میں نے نا اتنے ہی ان کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اور یہ جو میں نے بچائے تھے نا پیاز ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے نام میں نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کے اندر شامل کرنے کے بعد تقریباً میں نے کر لیں کہ آپ پانچ ایک منڈ کے لئے نا بس ہلکے سے نا میں نے اس کے اندر سائی کر لینا ہے بلکل ایسا فلیم پر ٹھیک ہے تیرس فلیم پر نہیں کر رہی ہوں فلیم بیش آپ آپ دیکھ لیں بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھوں صرف اس فلیم پر میں نے ہلکا سانا نا ان کو ایسے ہی فرائے بھی کیا ہے پہلے شروع شروع میں میں نے تیز کیا تھا پہلے شروع میں نے آیا کہ میں نے پہلے کریلے کیا ہے اور میں نے پانچ منڈ کے لئے نا سرف یہ پیاز اس طرح سے ساپٹ کر لینا ہے اور یہ ساپھی میں یہ دیکھیں گوٹر بھی ہمارے ہو چکے ہیں ایسے ان کا پانی بہت اکسی ہوتے کا ہے پانی میں پانی کی ایڈ کرنا چکن راستے میں گوشت کو گلال ہوں گی یہ دلانے کے پالنا میں آپ کو دکھاتے گی آپ نے اس کے اندر کی اچھا چیزیں شیاموئی کرنی ہے یہ دیکھیں ابراہیم تیار ہو گیا ابراہیم تیار ہو گیا آپ یہ ملک صاحب آگئے ہیں چاہے شاہی پیٹ ہے اچھا یہ میر مستجاب کی جو آئی تھی مٹھائی یہ دو دانے رہ گئے ہیں ساری ختم ہو گیا سب نے کھا رہی ہے جی اور یہ امی تیار ہو گیا امی نے ایک دن چھوڑ کے یہ کالا نیلا سوٹ پیننا ہوتا ہے امی نے کہا یہ میری نو کا پسند ہے امی تیار ہی ہے جی ہائی سپیشلسٹ کے پاس جی چیت ملک کی اگل کرنے میں کے چیت کھل کرنے دو گیا چھکن کے ساتھ، ایسا پڑھا ہوں ساتھ چھکن میں بھائی ہوگے اچھے چھکن میں دیکھ لیں اچھے سے یہ گرل گیا ہے اور اسے اونسا درید ہو گیا چھک ہو گیا اس کو ساتھ ساتھ نہ ہوتی رہی ہوں تاکہ یہ نہ مطلب لگے شکے نہیں چھک ہے اب ہمیں ایسے کرنا ہے یہ جو لیمن کا دست تھا یہ میں اپنا پڑھا ہوں ایک لیمن کا جوس میں دالنا ہے ایک لیمن کا جوس آپ اس کی جگہ پہ دین بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ملوی ہے اس میں اکریلے جو فرائی ہیں یہ میں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور اب اس میں جو مسالے جانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں زیادہ نہیں ڈالوں گی میں نے آپ کو آگے بھی بتایا ہاف ٹی سپون اس میں ڈالوں میں گرم مسالہ اور ساتھ میں جی وان ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں خوشک کسوری میتھی یہ جو یہ تقریباً میں یہ تھوڑا سارا سرہ بچاؤں گی گرنش کے لیے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کرنا تقریباً میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو آپ نے دم دے دینا ہے اور اگر آپ جیسے کہ کئی لوگ تو بہت زیادہ ڈرائی پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ مجھے بیٹ میں بچاؤں گی اگر آپ پانی بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بیشا کا پانی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جی بس اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم دوں گی یہ صرف کبین کے ساتھ آکے کھیلتا ہے یہ سارے جس نے سٹاکٹا ہوا ایک ٹھیک ہی ہے یہ دیکھ لیں تڑا پانی بھی رہی ہے یہ دیکھ لیں تڑا پانی بھی رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اب ان میں سے بتا نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے ہاتھ لگ گئی ہے اس کو تو ابھی کوئی نہیں پتا یہ آمنہ کے ہاتھ لگ جاتی ہے کریم تو یہ خود بھی لے لیتی ہے اور ساتھ میں اس کو بھی دیتی ہے یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں اس کو جو کریمیں لگانے کی شوک آئے ہیں یہ دیکھیں سوٹیس اور اس میاؤں کو دیکھو یہ کریم لگا کے اور لپسٹک بھی لگا کے آ جاتی ہے یہ دیکھ لیں تو یہ جی سالن بھی دیکھیں یہ بھی فائنل ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اچھا اس میں زیادہ آئل نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ہمارے کار میں میں آپ کو آگے بھی بتایا اتنا زیادہ آئل نہیں کھایا جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور کڑوے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آمنہ بھی آرام سے یہ کھا لیتی ہے اب یہ بس جی فائنل ہو گئے اور اب اس کے اندر صرف یہ مرچے ہیں اور وہ دھنیاں ڈالنا تو آپ اس کو جب دیش آؤٹ کرنا تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سارا گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو ہلکا سا آپ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ آپ پانی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں یہ جی برائن کو دیکھیں یہ جھپنی والی کو دیکھیں اس کے اندر بلک کھل بلاز میں کٹ کروانے ہیں اچھا میں بنا دیتی ہوں پہلے ایک کھانا کھاتے ہیں یہ جی میں نے کہا پہلے روٹی بنا لیتی ہوں اور ابھی سالنگار میں نے ٹھلے اچھا وہ گھی بھی دیکھ لیں میں نے اب جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا کہ چاند رات کو بنایا تھا دیسی کی ختم گواہ اصل میں میں نے چلتر کے اور سے بھی منگوایا تھا تو وہ بھی تک آیا نہیں ہے میرا کیونکہ یہ میں نے پہلے بنا لوں کیونکہ بنانا ہوتا ہے کو بہتر ڈیلی کا نچتا کچوں گر گئے اور لازمی دیسی کی کچوں کی پراک شامل کیا کریں بس روٹی بکر ابھی ساتھ میں بناوں گی اور ساتھ میں یہ جی مرک صاحب آتے ہیں تو خیر کرتی ہوں سالنگار میں دالتی ہوں کیونکہ امی کو دکھانا تھا اور مرک صاحب اٹھلے کے چلے گئے اور بس وہ اب آتے ہیں تو خیر انشاءاللہ گرام کر کے پھر ٹھلوں گی میں نے کہتے ہیں تو روٹی بنا کے ہارٹ پٹ میرا آگتے ہیں کیونکہ برین کو بکھ لگی ہے اس کا میرا دل ہے کہ چکن اور جو قدو پڑا ہوا وہ گرام کرتی ہوں میں نے کہاں پڑا ہوں کیونکہ ابھی گرمیوں میں ہمیں پچھ ٹیم آج بنائیں تو بس اب بھوٹی بھر منا کے ساتھ میں ابھی ساتھ میں چاہیے بھی بنانی ہیں صرف یہ ڈالوں گی اس طرح سے یہ میں نے ڈالی تھی تو سب کو اچھی لگی تھی کہتے ہیں بیسی طرح سے بھی ڈالا کرو کیونکہ یہ کھانی ہی ہوتی ہے یہ جی ہے کریلا چکن کی کھانی لکھ ٹھیک ہے اوزہ نہیں کھٹ رہی ہوں کیونکہ یہ مینگو لے آئے تھے کال وہ کہہ رہے تھے ساتھ میں مینگو کھٹ کرنے ہیں اچھا یہ گرمیوں میں ہمارا یہ ہی سسٹم ہوتا ہے یا مینگو ہوتا ہے یا کربوزہ ہوتا ہے کبھی ملک صاحب کا دل کرے تو تربوز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کھٹ کر کے تو میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ جیسے 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 اس نے کھانا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ بلکل بھی نہیں کھا کھٹ کر نینہ دینا ہے تو کچھ بھی نہیں انہوں نے کھانا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فریش آیا ہے تو اتنا خاص ہے بھی نہیں مینگو تو میں کہ چلیں تھوڑا سا کھٹ کر یہ بھی رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا سیلڈ بھی ساتھ میں بنا لیا ہے روٹی بھی بن گئی ہے اور یہ یہاں پہ بچوں کی تھوڑی سی دیں ڈال کر رکھوں گی کیونکہ ابراہیم کرنا سے جیسے کہ میڈیسن مگرہ لے 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 لوگاں پڑا ہے ایسے بچوں کا موہ ہو جاتا ہے ڈال کرتے ہوں بس آپ ایسے کھٹی ہوں پريٹیں مگرہ رکھتی ہوں تھی بھی بن گیا یہ بھی دیکھیں آج اس میں تھوڑی سی اتیاط نہیں کی تو تھوڑا سن میں نیچے لاب گیا نوازک دشتی بھی نہیں تھی اس لیے تو بس آپ ساری چیز گنا ہے باہی رکھتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ کلپ شیئر کرو رہی آنا میکرے لی آمرا کھاؤ کیا کھانا ہے یہ اس کے ساتھ مگا دیکھو بڑھنے اچھا بڑھنے ابراہیم کے بالوں میں ہاتھ ہی مارتے بڑھنے 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 اچھا بڑھنے بڑھنے مگدس 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 نے بھی آیا جانا ہے مگدس 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 شکرا کھالے دیا مگدس 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 مگدس